پرانی شیر کے بلدی ڈیویجن جہنما میں ترقیاتی کاموں کا لیا گیا جائزہ بشارت نگر میں سات لاکھ روپیوں کی لاغت سے جاری ترقیاتی کاموں کا رکن اسمبلی نے لیا جائزہ کل ہین ملیس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی محمد موظم خان نے تفصیلی سے پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے فردن فردن ملاقات کیا اور مسائل کو دریافت کیا مختلف مسائل سے ہو رہی پریشانیوں سے رکن اسمبلی کو واقف کروایا گیا رکن اسمبلی محمد موظم خان نے عوام کو تحقن دیا کہ زیر التوا کاموں کو اور مزید ترقیاتی کاموں کو جلزل مکمل کر لیا جائے گا اس موقع پر اکن اسمبلی کیمرا جہانمہ کے کارپریٹر کے علاوہ سرگرم ملیس کے کارکنان بھی موجود تھے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم مدھو پورا کونسنسی کے اندر جہانمہ ڈیویزن میں مکہ فنکشنال کے سامنے انپی ٹو پائنپ کا کام ہو رہا ہے یہ پہاڑی لاکھے ہیں اوپر سے پانی کا بہو کو تیز ہوتا تھا اور وہاں آکھے جمع ہونے کی طرف سے کافی مکان کے لوگوں کو اور محلے کے لوگوں کو سکالی فورن تھے اس چیز کو دیکھتے ہوئے انپی ٹو پائنپ لین کا کام کیا جا رہا ہے اور تقریباً یہ کام سات لاز روپے کا ہے اور بشارت نگر کے اندر اللہ کا فضل ہے منجی صحت حضر مسلمین کی نمائندگی کے اوپر تقریباً گلیوں کو کور کیا گیا ہے جو بھی مسائلوں کو دور کیا گیا ہے آج پانی کے دنہ جب آتے تھے بشارت نگر رنجن کالنی کے لوگوں کافی پریشان ہوتے تھے کاری ککلیف ہوتی تھی پرسات کے دنوں میں تقریباً مکانوں کے اندر پانی کمر طلق ہو جاتا تھا الحمدللہ منجی صحت حضر مسلمین کی نمائندگی بائیسٹر رسولتی نے اسی ساتھ کی رہنمائی اور اس ایرئے کے کارپرنٹر جانب ہوتے نے پاشا کی محنت کی وجہ سے آج بشارت نگر رنجن کالنی کی عوام ایک کافی خوش ہے اس سال کافی سالوں کے بعد جو بھاری برسات ہوئی تھی اس برسات کو بھی رنجن کالنی اور بشارت نگر کے لوگوں کو تتلیف نہیں ہوئی ہے موسیقی موسیقی